یہ ممکن ہے نہیں اگر کہیں کہ سرکار گرتی ہے یا گرائی جاتی ہے موڈی جی کی پارٹی میں سب سے زیادہ سرکاریں گرائی ہیں تو وہ پھوڑ کر رہی ہیں تو اگر مان لیے کہ دو سال بعد سرکار گرائی دی تو کیا تین سال تک راشفتی شاہ صلی اللہ گو رہے گا اس کے اوپر یا ایک سال بعد گر گئی تو کیا ہوگا بہانہ ہی اس بات کا ہے کہ اس میں پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اب نیٹ کے ذریعے ووٹنگ اگر ہو جائے اور سب کا آئیڈنٹیٹی بنی بھی ہے سب کی آئیڈیس کا آدھا کارٹ سے بھی اور فنگر پرنٹ سے بھی بائیومیٹرک سسٹم سے تو اگر آدمی نیٹ کے ذریعے ووٹنگ کر دے تو کوئی خرچے ہی نہیں آئے گا اور امانداری سے ووٹنگ بھی ہو جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ کون جیت رہا کون ہار رہا تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پوسیبل ہے یہ زمینی حقیقتیں نہیں ہیں یہ یقینی طور پر اس کی پلاننگ کچھ اور ہے یا تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہماری سرکار آنے والی نہیں ہیں تو جو ہماری پردیشوں میں سرکاریں کہیں بھونا کر جائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی ممکن ہے نیٹ سے اگر پولنگ کرا دی جائے تو پھر پریشانی کیا ہے ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی بار پول کر سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیومیٹرک سسٹم سے بہت کام ہو رہے ہیں اٹینڈنس سے لے گئے اور راشن تک اسی سے بٹ رہا ہے تو ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا آدمی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی